موکعہ ہمارے پاس ایکچولی ٹماتر ہیں پیاز ہیں اور میری کڑھائی اور چولا جو کیا بھی چولا نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو لذیذ بٹ نہیں پنڈی والی نہیں ملتان والی بھی نہیں میرے اپنے ہاتھ کی کڑھائی کھلا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ برنگی مسالہ میرا تیار ہے کٹنگ میں نے کر لی ہے اور بہت ہی خوبصورت رکھتے ہیں یہ رنگ جب آپ اکٹھے اتنی لائٹ میں دیکھتے ہیں کڑھائی میں نے رکھ دیا ہے ابھی میں نے آئیل کے اندر چکن کو ڈالایا ہے اور یہ فرائی ہو رہا ہے تھوڑا سا فرائی کروں گا اور اس کے بعد اگر دیکھ ستے کہ یہ ہے بھی فروزن یہ دی فراؤس بھی ہو جائے گا اور پھر تھوڑا سا نرم بھی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اپنے مسالے بھولنا ساکھ کروں گا ميم کو کہہ کہ اگر اس کے pure Jahre سے ہی سے بانتا راہится کسی سے بermین کے سکتے ہیں تو چکن میں نے نکال کر دکھ دی ہے یہ فرائی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ابھی کھائی کے اندر صرف ایک سے دو میٹ کے لیے تھیل کے اندر یہ میرا لیسن ہے اور اس کے بعد اگری کرنے میں ساتھ کر دوں گا لیسن کے بعد میں نے پیاس ڈال دیا ہے فرائی ہو رہا ہے پیاس تھوڑا سا براؤن ہوگا ہلکا سا براؤن کرنا زیادہ براؤن نہیں کروں گا اور جیسی ہلکا سا براؤن ہوگا تو پھر میں اس کے اندر ٹماٹر ڈال دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو مطلع سے دم لگا دوں گا اور دم لگانے کے بعد ہم اس کے نام مسالے مسالے ساتھ ہی ایڈ کر کے اور چکن اور باقی ساری لباز ماز بھی پوری کر دیں گے پیاس اب اس کنڈیشن میں تقریباً آگیا ہے کہ میں اس کے اندر اب ٹماٹر کو ایڈ کر دوں تمہارا ٹماٹر ایڈ کروں گا اور اس کے اوپر میں ٹھکنا رکھوں گا ٹھکنا رکھنے کے بعد تھوڑا سا دم دینے کے بہت ضروری ہے چونکہ ٹماٹر تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اور اس کا چھلکا تاکہ اتر جائے اور فرائی بھی ہو جائے جی تو ٹماٹر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوڑا مکس کر رہا ہوں مکس کر رہا ہوں اور اس کو میں سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں میں اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا میں نے ڈھکنا آپ تھوڑا سا دم دوں گا تاکہ یہ گل جائے اور دم دگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر اس شکر میں آ چکے ہیں اور تھوڑا سا اور ان کو گلنے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر چکن اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کروں اور جو کہ اس کڑھائی کی سپیشلٹی ہیں ضرور آگے جا کے دیکھیں کہ کیا چیز میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں جس کی بابت جس کے اگر وہ نہ ڈالیں تو پھر وہ جو چکن کڑھائی جو میرے مشہور ہے اس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو ضرور دیکھیں سٹے ٹون اور ساتھ میں بھی سبسکرائب بھی کر دیں میرا چنل اوپر آپ کے پاس میرے مزید وی لاوگز کے لنکس بھی آ رہے ہیں کائنڈلی ان کو بھی ضرور ویزٹ کیجئے اور شیئر کیجئے گا میرا کانٹینٹ اور دیکھیں کہ جو اولی ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاز بھی گل چکی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ٹوماتر بھی گل چکی ہیں جب یہ ایک سائن ہے کہ آپ اگلے سٹیپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو اب میں چکن اس کے اندر ڈالنے جا رہا ہوں تو دیکھیں میں چکن ڈال رہا ہوں اس کے اندر یہ میرا چکن ہے اور چکن میں نے پہلے سے فرائی کر کے لکھا ہوا تھا اور یہ اس کے اندر جا رہا ہے چکن چکن میں نے ڈال دیا اس کو اب اچھی درست اس کو میں ہلا دیتا ہوں اور ہلانے کے بعد پھر میں کوئی دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا دیکھتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ہلا دیا ہے اس کو چکن کڑھائی میری تیار ہونے والی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا ٹائم اور ابھی میں نے اس کے اندر اور لبازمہ ڈالنی ہے خصوص خصوص چیز میں ڈالتا ہوں باقی سارے وہ نہیں ڈالتے وہ لوگ کچھ اور ڈالتے ہیں میں جو ڈالتا ہوں اس کی وجہ سے اس کڑھائی کا ازائی کا بہت اچھا ہو رہتا ہے دیکھیں یہ تھوڑی دکھ بات میں کیا ڈالنے لگا ہوں جی تو آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے میں نے اس کے اندر دہی ڈالی ہے جیسے کہ سارے ڈالتے ہیں نہیں ہرگز نہیں میں نے جو اس کے اندر ڈالا ہے وہ فریش ملک کی بنائی ہے اور یہ بنائی ہمیں چونکہ مجھے وافر مدار میں محصر ہو جاتی ہے میرا دودھ جو ہے وہ بلکل ایک نمبر خالص ہوتا ہے گاؤں سے آتا ہے تو یہ ملائی مجھے میں اکثر اپنے کڑھائی کے لئے ڈالتا ہوں جس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکلتا ہے اور تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ٹاماتر تھوڑے زیادہ رکھے گا تاکہ ملائی کی وجہ سے یہ اگر ٹاماتر رکھیں گے تو اس کڑھائی کا اپنا ذائقہ جو یہ خاص ذائقہ وہ نہیں آئے گا ابھی اس کے بعد میں اس کے اندر مکھن ڈالنے لگا ہوں اس سے پہلے جو مسالے میں ڈالے میں نمک ڈالے ہو حسب زائقہ اس کے علاوہ میں نے دھنیا ڈالا اور صابت دھنیا ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہلڈی ڈالی اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ بھی ڈالا ہے اور یہی کچھ مسالہ ہے ثوڑسی اجوائن بھی ڈالی ہے تاکہ اجوائن دے خاص ذائقہ ہوتا ہے کلونجی ہرکی سے ڈالیا ہے بلکھو اس کا بھی سواد ہوتا ہے اور تھوڑی در بلے میں اس کو مزید دم پر رکھنوں اور اس کے بعد مکھن ڈالنے کے بعد اس کو تلکہ لگا کے اور یہ ریڈی ہو جائے گی جی اب دیکھئے اس کے اندر میں نے ہر چیز ڈال دی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے مکھن بھی ڈال دیا ہے مکھن کا تلکہ لگا دیا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ہری مرچے بھی ڈال دیا ہے اور اس وقت یہ آلموسٹ آلموسٹ ریڈی ہے اور اس نے اپنا جو آئل ہے وہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اور آئل آئل باہر نکلائے گا تو پھر میں کڑھائی کو اپنے چھوڑے سے اتار دوں گا جی تو کڑھائی میں دی اس وقت بلکل ریڈی ہے میں نے تھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا تھا کہ مجھے سے لگ رہا تھا جسے گوشت صحیح طرح گلہ نہیں ہے تو میں نے تھوڑا سا ترمیان میں پانی ڈال کر تھوڑا سا زیادہ نہیں اور اس کو دوبارہ سے دو سے تین دم پر رکھایا ہے اور اب اس وقت یہ بلکل ریڈی ہے اور تھوڑا چی گریوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یمی لگ رہی ہے بلکل اور اب مجھ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ میں اب مزید ویٹ کروں پڑھائی اب اترنے لگی ہے تو جب میں کھاؤں گا تو میں دکھاؤں گا کیسے لگی ہے اب توا بھی رکھ دیا ہے میں نے اور اس کے برے میں نے روٹی بھی ڈال لیا ہے جی دوستو تو پھر کڑھائی دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈی ہے بلکل ریڈی ہے تو پلیٹ میں آ چکی ہے اور میری بھوکا کو پیوانا نہیں ہے سب کچھ لبریز ہو گیا ہے تو مجھے جہاز دیجئے اب مجھے کھانے دیجئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ مسمی شکریہ د د د